لندن کے دل میں ایک مسجد بنے جا رہی ہے تاریخی امارتیں یہ خرید چکے ہیں تین سٹوری امارت ہوگی اور اس میں ایک اسلامیک سینٹر بھی قائم کیا جائے گا اسلام علیکم ناظرین اکرام لندن کے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون چھپن سالہ آصف عزیز نے وہ کام کر دکھایا ہے جو آج تک ہسٹری میں نہیں ہو سکا تھا انگریزی اخبار ڈیلی میل نے یہ سٹوری کنفرم کی ہے کہ آصف عزیز یہ لندن کے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہے ان کے پاس لندن کے مہنگے ترین ایریا میں جسے سینٹرل لندن کہا جاتا ہے یعنی مرکزی لندن اور وہ ایک بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے پکاڑلی سرکس وہاں ہے اور بہت کمرشل ایریاز وہاں ہیں اور خاص طور پر یہ جو ایک امارت ہے جس کو آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ لندن کی مشہور ترین امارتوں میں سے ایک گنی جاتی ہے یہاں ان کا بڑا تاریخی سینما رہ چکا ہے دو ہزار چھے تک یہاں ایک بہت بڑا سینما تھا چنانچہ اخبار نے خبریں لگائی ہیں کہ لندن کے دل میں ایک مسجد بننے جا رہی ہے جو بہت بڑا ہمارا سینما تھا وہاں قرآن کی آواز گونجنے جا رہی ہے وہاں ازان کی صدا گونجنے جا رہی ہے ہوا یہ کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے ان کا تعلق افریقہ کے ایک تقریباً قدر گمنام ملک کے ساتھ ملاوے اس کا نام ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے یہ وہی ملاوے میں پیدا ہوئے پھر یہ لندن میں آگئے یہاں انہوں نے بزنس کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پراپرٹی میں قسمت آزمائی شروع کر دی یہ ان کو کاروبار راس آگیا اور آج کل ان کو لندن میں بہت شہرت حاصل ہے ان کو مسٹر ویسٹ اینڈ کہا جاتا ہے یعنی لندن کا جو حصہ ویسٹ اینڈ پر واقع ہے وہاں تقریباً پندرہ قیمتی ترین اور تاریخی امارتیں یہ خرید چکے ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ والی جو جگہ ہے جسے تفریحی کمپلیکس کہا جاتا تھا اور جہاں میٹرو سینما واقع تھا دو ہزار چھے تک ناظرین اکرام یہ تاریخی امارت خریدنے کے بعد آصف عزیز کا خیال تھا کہ یہاں ہزار نمازیوں کی گنجائش والی مسجد بنائی جائے گی لیکن وہاں کے شدت پسند حلقوں کو یہ بات روا نہ رہی یا انہیں برداشت نہ ہو سکی چنانچہ وہ عدالت میں چلے گئے اور اس کے خلاف سٹے لے لیا آصف عزیز مسلسل اس کیس پہ کام کرتے رہے کیس لڑتے رہے بلاخر یہ فتح ان کو مل گئی ہے لیکن اب یہ تقریباً چار سو نمازیوں کی گنجائش والی مسجد بہرحال وہاں بنائیں گے تین سٹوری امارت ہوگی اور اس میں ایک اسلامیک سینٹر بھی قائم کیا جائے گا اخبارات خبریں لگا رہے ہیں کہ لندن کے دل میں یہ ایک مسجد بننے جا رہی ہے ایک تاریخی مقام پر مسجد بننے جا رہی ہے انتہائی کمرشل ایریا مہنگہ ترین ایریا وہاں یہ مسجد بنائی جا رہی ہے ناظرین اکرام یہ جگہ کتنی مہنگی ہے اور یہ مسجد کتنی مہنگی ہوگی اس کا اندازہ آپ اس عمر سے کر سکتے ہیں کہ یہ تاریخی امارت تقریباً اکاسی عرب یعنی پاکستانی روپے میں انہوں نے خرید دی ہے تو اکاسی عرب کی کمرشل جگہ قیمتی ترین جگہ وہاں اب مسجد انشاءاللہ بنے گی اور کچھ لوگوں نے اعتراض بھی گیا کہ ایک ایسے ایریا میں جہاں اردگرد ترہ ترہ کے کلاب ہیں انتہائی کمرشل ایریا ہے وہاں مسجد کیوں بنائی جا رہی ہے آصف عزیز کا کہنا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد وہی بننی چاہیے جہاں لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہو کیونکہ اردگرد اگر خرافات زیادہ ہوں لوگوں کے معاملات اس طرح کے ہوں تو وہاں ان کے قریب مسجد ضرور ہونی چاہیے تاکہ ان تک اسلام کا پیغام پہنچے امن اور شانتی کا پیغام پہنچے اسلام کا پیغام پہنچے یقیناً یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے یہ اسلام کی بہت بڑی قبولیت ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا اور مکہ جن کے متعلق نعوذ باللہ مزاگ اڑایا کرتے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہے اولاد نرینہ نہیں ہے چنانچہ ان کا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا آج اندازہ کیجئے کہ ایک پوری امت ان کی نہ صرف نام لیوہ ہے بلکہ خود مغرب کی وادیوں میں خود یورپ میں اور یورپ میں سے بھی لندن میں اور لندن میں سے بھی سینٹرل لندن میں ایک اتنی آلی شان مسجد بنائی جا رہی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کتنا کارگر ہے کتنا قوی ہے کتنا مضبوط ہے کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ وہ پیغام پھیل رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے تقریباً یہ چند ماہ میں یعنی دو تین ماہ میں ہی یہ مسجد انشاءاللہ اپنا کام شروع کر دے گی یہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا گنجے گی اشردو اللہ الہ الا اللہ کی آواز آئے گی اشردو انہ محمد الرسول اللہ کی یہاں سے آواز آئے گی یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہے اور آصف عزیز صاحب اس پر بہت مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی بے انتہا دولت کو اس کام پر بھی لگایا کہ ایک اسلام کے لیے وہ کام آسکے وہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کام آسکے لندن کی سینٹرل زمین جہاں پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں وہاں ایک قطع عرضی اب ایسا بھی سامنے آ جائے گا جہاں لوگ توحید والا سار اللہ کے حضور چھکائیں گے یہ بہت بڑا کام ہے اللہ تعالی یہ کام قبول فرمائے اور اس کے لیے مزید آسانیہ فرمائے اور ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنائے اجازت دیجئے اللہ حافظ